اسلام علیکم پیاری ویورز آج میں آپ کو ویزٹ کرنے جا رہا ہوں یہ آہد گارڈن کی یہ میرا گارڈن ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے ماشاءاللہ کافی بڑا گارڈن میں نے بنائے ہیں یہ میرے گر کے سامنے ہے ادھر میں ہر قسم کی ویجیٹیبلز اگاتا ہوں جس میں یہ ویجیٹیبل جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے شملہ مرچ کی پودا ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور ماشاءاللہ یہ کافی اچھے حد تک کہ ابھی یہ چوٹا ہے یہ بھی ایک ہے ادھر دو ہے تو یہ جو ساری کیاری آپ کو نظر آ رہے ہیں ادھر میں نے تین لائن بنائے ہیں اور اس تین میں میں نے ایک پھٹ کے پاسلے پر میں نے پودا ہوگایا ہے جو کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے بیچ و بیچ میں میں نے جو چیز ہوگائی ہے وہ ہے پودینہ پودینہ چونکہ چگنی کے طور پر سال کے بارے مہینے استعمال ہوتا ہے تو اس لئے میں نے اس اپنے کیت میں سلات کی بعد اگر کوئی چیز دیکھا جائے تو میں نے پ جو پودینہ چین کروں۔ اس لئے میں نے پودوں اسم ہزیز کتر ہے نہیں ہزیز مراش تمہارا میں نے پودا ہے یہ و کچھ رہے ہیں اور کچھ منٹharیوی شاملہ پودہ ہو گیا جو کہ ماشاءاللہ اس کی کپیچی کرو تھے تو یہ پود ابھی شملہ مرچ کی اور اس کے بیچوں بیچ میں میں نے جو چیز ہو گئی ہے وہ ہے ہری دلیا تو یہ سوری یہ ہے پودینہ پودینہ آپ کو دیکھائی دے گا یہ ہے پودینہ تو یہ ہو گئی شملہ مرچ کی ویڈیو امید ہے آپ کو میرے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو اپنے گھر میں چھوٹی سی کیاری بنائے اس میں شملہ مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سالن کے ساتھ ساتھ چٹنی اور چیزوں کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو پیزے سے لے کے سالن تک آپ شملہ مرچ کو اسٹ �مال کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو آج میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں و سلام